ایسے دینی بھائیو ممکن ہے ممکن ہے اور مشاہدے میں بھی ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے عمل میں کوتا ہی ہوتی ہے بچے نیک ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ نیک نہیں رہتے اب نیک بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں بہت ساری کمیہ نماز کو لے کر غفلت ہے کچھ عادتیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں تو کیا کیا جائے وہاں بھی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور بہتر سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں جو شریعت سے دوری ہے دین سے دوری ہے آپ انہیں قریب کرنے کی کوشش کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ سے بہت محبت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کہ رسول دعا کر دیجئے میری ماں اسلام قبول کر لے میری والدہ اسلام قبول کر لے آپ دعا کیجئے کیا کرتی تھی ان کی والدہ ان کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا محبت کرتے تھے پیارے نبی سے لیکن پھر اپنی ماں سے جب ان کے بارے میں یہ سب سنتے تھے تو قبیدہ خاطر ہو جاتے تھے تکلیف محسوس کرتے تھے تو آکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں کے لئے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو دینی بھائیوں اپنے ماں باپ کی دینی ترقی کے لئے دینی رغبت کے لئے دین پر عمل کے لئے اس کے لئے بھی ہمیں کوششیں کرنا چاہیے یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے